اس کے روایت تو میرا خیال میں سو سال سے پہلے کی بات ہے کہ نوابی دیر سے پہلے یہ بن رہی تھی جب ہم چھوٹے تھے تو یہ عید کے لیے یہ سپیشل ہمارے ماہ یہ ہمارے لیے بناتی تھی اور یا کہ لوگ یہ مہمانوں کو بتا ہے اور گفت بھی پیش کرتے ہیں یا کہ یہ ٹرڈیشنل چیز ہے یہ سپیت ٹوپیا پہلے صرف یہ خال میں بنتی تھی لیکن اب یہ اپردیر جو ہے سہرہ گندے گار ادھر بھی بنتی ہے پرابردن میں بنتی ہے اس کے علاوہ جندول سائٹ اوچ کی طرف وہاں بھی بنتی ہے لیکن مشہور ٹوپیا یہاں خال کی ہے یہاں یہ روایت کافی پرانی ہے یہ زیادہ تر یہ گروں میں پی میل بناتی ہے لیڈیز بناتی ہے اور پھر یہ اس کا میٹریل جو ہے ابھی وہ کافی مہنگا ہو گیا ہے تو اس کی روایت اب دم توڑ رہی ہے یہ مشین سے بھی بنتی ہے اور اس میں ہاتھوں کی بنی ہوئے بھی ہوتی ہے لیکن جو ہاتھوں سے بنی ہوتی ہے وہ اب مہدوم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس میں وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے وہ مشین سے ہی سانی سے بن گا نہیں ابھی اس میں وہ پیدہ نہیں ہے لیڈیز کے لیے بس وہ صرف ٹائم پاس کے لیے یہ بناتی ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کا میٹریل جو ہے کافی مہنگا ہو گیا ہے اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے بس ہی مسروفیت کے لیے یہ بناتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو سباہی حکومت نے کوئی سٹپ لینا ہوگا یا جو پیمیل ہیں ان کے لیے جو اس کے مشین ہوتے ہیں وہ پروائیڈ کرنا ہوگا جو میٹریل ہے اس کو سستہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے مل سکے ان کو اس میں یہ کپڑا جو ہے یہ پیلس کا کپڑا ہے سفید کپڑا اور یہ درمیان میں جو کام ہوا ہے اس کو ہم سوری کہتے ہیں سوری بڑا والا کام ہے اس کو بخائی بولتے ہیں اس کو زنزیری بولتے ہیں جو سائٹ پہ ہوا ہے یہ کام اور اس کو مزے کہتے ہیں جو بارڈر پہ لگا ہوا ہے یا زیادہ تر یہاں سے پشاور سپلائی کرتے ہیں مردان اور اسی طرح چارسدہ سوابی کچھ سال پہلے تک جلال آباد سے لوگ آتے تھے ادھر بھی ہم سپلائی کرتے تھے افغانستان لیکن اب بارڈر کی وجہ سے وہ مسئلہ ہے تو ادھر سے وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں ادھر کپی ڈیمانڈ ہے پشاور سے جاتے ہیں لیکن وہ انسان والے یہاں نہیں آتے پشاور سے لے کے جاتے ہیں اس میں مختلف پرائیسز ہیں جو سب سے سستی والی ہے یہ ساو ڈیرڈ سو سے لے کے اس میں ازار پندرہ سو تک اس سے اوپر بھی جو آت کے بنے ہوتے ہیں اس میں چار پانچ زار تک بھی پیدا نہ مل جاتا ہے